بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں نے کسی دن اشوار کا قول پڑھا تھا کہ پتہ نہیں لوگ بھیٹیوں کے نام مریم زنب کیوں رکھ دیتے ہیں بڑے ناموں کے ساتھ دوگ بھی بڑے ہی و بستہ ہوتے ہیں اتنے بڑے نام ہم کی صورت میں کچھ نہ کچھ حراج تو حصول کرتے ہیں جی ہاں میرا نام مریم ہے ہم دو بہنے اور ایک بھائی ہے میرے بھابا کا چھوٹا سا خوٹل دا اچھی گزر بسر ہو رہی تھی دین کچھ بچپن کچھ جوانی کے تھی زندگی مزے میں تھی فاطمہ جو کہ میری چھوٹی بہن ہے مجھے اس کو ستانے میں بڑا مزہ آدھا تھا سوالوات سننے کو ملتی تھی علی بھائیہ کی چیزیں چپا کر ان کی چیہیں سننا بس مزے ہی مزے تھی میرے چھاچا کی فیملی بھی ہمارے ساتھ کے رہائش وزیر تھی میرے چھاچا شہباس کے دو بیٹے تلہا اور بلال ہم سر سکول اور کھالیج میں تھے امی ابا سے اکثر کہا کرتی تھی کہ آپ ہم علیدہ ہو جائیں گے تو اچھا ہے ہمارے بچے جوان ہو رہا ہے ہمارے درمیان سے دیوار کھینچ لینی چاہیے بیٹیوں والا گھر ہے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معاف نہیں کرو گے میں تم کو اچھی طرح جانتی ہوں میرے بابا مزاک میں بات اڑا دیتے اور کہتے ہیں میرے بچے آئی سے نہیں ہیں مجھے ان پر مکمل اعتماد ہے میں سیکنڈ یار کی تلبتی اور بلال ہمارے میں پڑ رہا تھا ایک دن بعد قسمت سے میں گھر پر اکیلی تھی بلال ہمارے سے واپس آ گیا بلال کو دیکھ کر میرے چہرے کا رنگ گھڑ گیا سب گھر والے کہاں گئے بلال نے مجھ سے پوچھا امیہ اور چچی بزار پاکست سبسکولہ اور کالیج بلال کا موڑ ایک دم بدل گیا وہ میرے قریب بلکل قریب بیٹھ گیا میں اس سے دور ہونا چاہیے کہ اچانک اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور میں اندر تک لرز گئی بلال بھائیہ کیا ہے مزاک کے چھوڑ دے مجھے میں نے التجاہ کی اس نے سختی سے میرا بازو پکڑ رکھا تھا تمہارے اس بریز شرم واہا اور گبرہت کو میں کیا سمجھوں اگر تم مجھ سے شادی کے خواہش من ہو تو بابا سے بات کرو میں نے لرزتے ہوئے کہاں ہیں اس دین سے میرے بدقسمتی کے دین شروع ہو گیا اچانک بابا ہوتل سے گھر آ گئے چائے کے لئے فریج سے دودھ نکالنا تھا بلال کو دیکھ کر بلال نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور سر جکا کر باہر نکل گیا رات کو جب میرے چاچا شہباز گھر آئے تو بابا نے ہاتھ صدمے سے چاچا سے کہاں اب میں بلال کو دیکھنا نہیں چاہتا یا تم یہ گھر چھوڑ دو یا میں یہ گھر چھوڑ دیتا ہوں بائی جان بچوں سے غلطی ہوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے میں مریم بیٹی کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں آج سے مریم میری باؤ ہے بہت جلد میں اس کو بیا کر لے جاؤں گا گھر کی بات گھر میں ہی رہنے دو بات گھر سے نکلی تو بہت بدنامی ہوگی چھچے نے بابا سے التجا کی لیکن میرے اببہ نے اس کی ایک نہ سنے اور ہم بہاول پور شیفٹ ہو گئے میرا دل پڑائی سے اچھٹ گیا ایک تو بلال جدائی اور دوسرا بھاپ کو مجھ سے لا تعلقی غلطی بڑی نہیں تھی بس دفعہ والے دین بھی اولاد کے لئے ازمائش بن جاتے ہیں میرے دل پر ابلے پڑتے چھلے گئے پھر وہ ٹھیک نہ ہوئے بلال سے بچڑے اور بابا سے ہم کلام ہوئے مجھے چھ سال کا عرصہ گزر گیا تھا ہمیں رشتہ دھاروں نے بتایا کہ بلال کی شادی پوپو کی بیٹی سے ہو گئی پھر پتہ چلا کہ بلال کے دو بیٹے ہیں ایک دن اچانک بابا کے ساتھ چھچا ہمارے گھر آگئے مسجد میں ان کی صلح ہو گئی تھی اور ساتھ میں میرے بہن فاطمہ اور طلحہ کا نکاح بیٹوے پایا گیا بابا اور چھچا ہشگپی میں مصروف تھے اور مہرت کے سمندر میں غوتیں کھا رہی تھی بابا نے میرا اور بلال کے حوالے سے ایسا کیوں نہ سوچا یہ سراسر مجھ سے زیادتی ہے میں نے دوکھ سے سوچا چھچا چھلے گئے میں چھ سال بعد بلال سے ہم کلام ہوئے میں نے بابا سے کہا میرا اور بلال کے حوالے سے اپنے نرمی کیوں نہ دکھائیں میں آپ یہ سلحہ نہیں ہونے دوں گی صدمے سے میرا دل پھٹ رہا تھا بلال کو اپنی غلطی کے احساس ہو چکا تھا انہوں نے سر جکا کر کہا ہوں اب کچھ نہیں ہو سکتا میں نے شہباز کو لوگوں کے سامنے فاطمہ کا رشتہ دیا ہے میں نے ایک بار پیر بابا سے کہا کہ میں یہ سلحہ نہیں ہونے دوں گی لیکن بابا نے زندگی میں صرف اپنی منوائی تھی فاطمہ کی شادی کی تیاریاں زور شور سے شروع ہو چکی تھی روز بزار کے چکر لگ رہے تھے فاطمہ بہت کچھ تھی ایک دیر فاطمہ نے میرا اداس چہرہ دیکھ کر بڑے غرور کے ساتھ کہا میرے اور طلح کی شادی میں رکاوٹ مت بنو تمہاری بدقسمتی سے یہ میزے مدار نہیں فاطمہ کے الفاظ مجھے مشتغیل کر گئے لیکن میں ہموش رہی کیونکہ ہموش رہینا وقت کا تقاظہ تھا شادی کا دین آن پہنچا میں صرف بلال کو تلاش کر رہی تھی جیسے ہی میری اور بلال کی نظر اپس میں ملی ہمیں سکتا ہو گیا بلال نے دونوں بیٹے ماں کے حوالے کیا اور میری دوست کے گھر چلے گئے میری دوست نے مجھے بلال کا پیغام دیا بلال تم سے ملنا چاہتا ہے میں اپنی دوست کے گھر آ گئے اب مجھے کسی کا ڈرہ اور خوک ناتا بلال کو ایک عرصے بعد دیکھ کر میری ہم کے دریائے راوی بن گئے وقت بہت کم ہے سے رونے میں زیادہ نہ کرو جلدی سے بتاؤ کیا تم میرے ساتھ کوٹ میریچ کروگی میں نے ہاں کر دی مجھے کسی کی کوئی پرواں نہیں مریم نشہ دی شدہ دو بچوں کا باپ ہوں پتہ ہی بہت ہنگام ہوگا لیکن میں تم تک کسی کو نہیں آنے گوں گا فاطمہ کے پر غرور الفاظ میں میرے اندراغ لگا رہا کی تھی فاطمہ کے شادی کے دو دن بعد میں نے بلال سے نکاخ کر لیا یہ حبر میرے گھر والوں پر بھم بن کر گری میرے ماں اور باپ بھر 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 بے ہوش ہو رہے تھے میرے بھی پیغام بیجوا دیا کہ تم فاطمہ اس گھر میں دوبارہ دہل نہ ہونا فاطمہ نہیں میں تو میں کہا ہوں گی میرا کیا قصور پر بابا نے کہا تلحہ کا بلال بھائی ہے اب اس گھر کے درواتے تم پر بند ہے یہی فاطمہ کی سزا تھی فاطمہ میری چھوٹی وہن نے مجھے بغاوت پر اکسایا میرا چہرہ کلی کے تھاپ کی منین ہے تمام کشتے جلا کر سہل تک آنے کی تکلیف میرے چہرے پر رقم ہے میں بابا کے گھر سے بے دہل ہونے کے بعد ایک بار بھی مسکرانا سکی بابا کی بیجا زید نے مجھے بغاوت پر اکسایا ولدین کو چاہیے کہ اولاد کو آزمائش میں نہ ڈالیں ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظرانداز کر دیا کریں اہر اولاد بھی انسان ہوتی ہے اسے انسان کی طرح اور انسان کی نظر سے دیکھیں دوستوں سے ایک مزارشیں اچھا اچھے واقعات ہیقیات کے لیے چھنیل کو ضرور سسکرائب کریں موسیقا